اچھا اس کے ایک نیچرل جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ دیکھ سب مٹاپے سے اتنی جو ہے اٹنشن کیوں یا آپ مٹاپے کے ای طرف بیچھے کی پڑ گئے ہیں جوہاں بڑا سیمپل سا ہے مٹاپا کے اچھی چیز نہیں ہے بہت ساری بیماریوں کا گھر ہے مٹاپے کے ساتھ دیکھئے کہ آپ کے دل کا نظام آپ کا بلڈ پریشر شوگر گردے کی جو بیماری ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں اچھا اگر مٹاپا بہت زیادہ ہے تو کیا ہوگا کہ جو جگر ہے اس کے گرد جو ہے چربی کی بہت مٹی تیہ سکتی ہے لیور فیلیر کا خطش ہو سکتا ہے گردے کی بیماریاں میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اس کے ساتھ مختلف کینسر جو ان کے ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ وہ کپل جو بہت مٹے ہیں یا وہ خواتین جو بہت بھاری بر کم ہیں جن کو جو مٹاپے کا شکار ہے ان میں انفرٹلیٹی کی جو پرابلم ہے وہ بہت کامل لی پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے مٹاپا جائے اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ نارمل نہیں ہے اچھا ہم نے یہ تمام بیماریاں تو آپ کو بتا دی بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ زیادہ وزن کے ساتھ مٹاپے کے ساتھ ایک اور انتازہ کیجئے کہ جب پیٹ بڑا ہوگا ہے لٹکا ہوگا ہے تو کمدیوں کا ان کے مسلس کا ان کی بونج یا ان کے جوائنٹس ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا انتازہ کیجئے گا مہروں کے اوپر کتنا بونج آئے گا کہ آپ نے اس کے سارا وزن اس صرف نیچے کو آ رہا ہے مہروں نے وہ وزن سا رہا ہے اور سب سے زیادہ جس پہ اس مٹاپے کا جسے بونج جھیلنا پڑتا ہے عذیت برداشت کرنا وہ ہمیرے نی جوائنٹس ہیں یہاں تک کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک پاؤنڈ برزن جو ہے وہ بڑھتا ہے تو جو آپ کے نی جائنٹس کی سرستی جہاں پہ گوڑے آپ کا جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر جو پریشر آتا ہے وہ فائیب پاؤنڈس کے برابر ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ بہت کامل ہو گیا کہ اول ایج میں بلکہ آپ تو اول ایج میں نہیں آپ تو اڈائٹ اول ایج کے درمیان جو ایک گیپ بن رہا ہے وہاں پہ آکے گھٹنوں کی بیماریوں کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے بہت سے لوگوں نے بائی لیٹرل نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہم یہ گوڑے ہیں اس کی جگہ پہ پر پروسٹیسیس یہ ہیں وہ گوڑے لگواتے ہیں لیکن جب آپ اپنی آرٹھوپیڈ سرجن سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے وجہ کہتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر گئے گئے تاکہ مزید بور گیا اس پر نہ پڑے اچھا ناظرین سمارٹنس کے علاوہ مٹاپا بیماری کو گھٹ لوتا ہے جو شخص موٹا ہے جس کے اندر بہت زیادہ چربی ہے ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے جسم کے اندر انسلین بن رہی ہے جس نے شوگر کے نظام کو متوازل رکھنا ہے اور آپ شوگر کے لیبل کو بڑھنے نہیں دینا اسے آگے کنورٹ کرتے جانا ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ انسلین ریزسٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم جو نئے مریض ہوتے ہیں جو شوگر جن کو ڈیاگنوز ہوتی ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ اگر آپ واق کر لیں اگر آپ اپنا بدن نارمل رکھ لیتے ہیں بدن کم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی شوگر جائے اس میں ہو سکتا ہے کہ صرف بیٹری میئر صرف خوراک کے ساتھ ہی آپ اپنی شوگر کے مرض کو کنٹرول کر سکیں تو مٹاپا جو کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے اور اس کو آپ نے کم کرنا ہے کیونکہ یہ مٹاپا بزاتے خود جو ہے بیماری کو گھر ہے میں نے ایک مثال آپ کو پہلے میں نے جگر کی دی تھی یہاں میں نے دوسری مثال آپ کو دی کہ شوگر کی ہوتی ہے کہ موٹے لوگوں میں انسلین جائے جسم بنا رہا ہے لیکن ریزسٹنس آگئی اور وہ شوگر کی موجودگی میں وہ انسلین اپنا کام صحیح نہیں کرتے جو ہی آپ نے وزن کم کیا آپ کی شوگر جائے آپ کے کٹرول میں آجاتی ہے موسیقی